انسانی نوکریاں چرائیں گے نہ ہی ان کے خلاف بغاوت کریں گے یہ کہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روبوٹس نے تیہا جنیوہ میں پہلی بار پریس کانفرنس رکھی گئی روبوٹس کی جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا یو این ٹیکنالوجی کے جانب سے جمعے کے روز یہ پریس کانفرنس رکھی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل کیا ہے اس کو جانا جائے اس پریس کانفرنس میں جنرلیسٹ کو بھی دعوت دی گئی جنہوں نے مختلف قسم کے سوالات پچھے روبوٹس سے سوالات جب پچھے گئے تو پہلے سوال کچھ ایسا تھا کہ کیا آپ لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس پر روبوٹس نے کہا کہ بھروسہ کمائی جاتا ہے اور ہم آپ لوگوں کا بھروسہ ضرور کمائیں گے دوسرا سوال کچھ ایسا تھا کہ کیا آپ انسانوں کے ساتھ مل کے دنیا کے لیے کیا کام کریں گے جس پر روبوٹس نے کہا کہ ہم انسانوں کے ساتھ مل کے دنیا کو رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنائیں گے تیسرا اور سب سے ایمپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ کیا واقعی آپ انسانی نوکریوں کو نہیں چھرائیں گے جس میں روبوٹس کا کہنا تھا کہ ہم صرف دنیا کو ایک اچھی جگہ بنانے آئے ہیں نہ کہ انسانی نوکریوں چھرانے ہیں روبوٹس تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں لیکن جس قدر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر لی ہے اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ وہ دور دور نہیں ہوگا جب انسانی نوکریوں واقعی خطرے میں آ جائیں گی روبوٹس بنانے والی کمپنی کے جانب سے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کا ایک روبوٹ ٹوم یعنی ایک دن میں انچاس اکر زمین کو اسکین کر سکتا ہے اس کے بعد اسکین شدہ ڈیٹا کو استعمال کر کے ڈیک نامی روبوٹ غیر ضروری جڑی بوٹیاں ڈھونٹا ہے اس کے بعد ہیری نامی روبوٹ ان غیر ضروری جڑی بوٹیاں کو ختم کر دیتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل ہے کیا کیا یہ واقعی دنیا کو سوارنے آئے ہیں یا پہ انسانی نوکریوں کو چرانے آئے ہیں یہ تو ایک سوال یا نشان ہے